جئنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العطر من رای اس طرح کنارائی کوئی نہیں جس کی گہرائی میں نیچے جا کے تہ کوئی نہیں تو اس میں کوئی کتنے ہوتے لگائے گا موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستی جن کو اللہ تعالی براہ راست بات کرتے تھے کہ واحد انسان اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی پہ سفر کر رہے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تجھ سے بھی ایک زیادہ علم والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اللہ تعالی متقبر ہے ایک شائعبہ بھی کسی میں پائے گا نا نبی پاک ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے کوئی شائعبہ بھی نہیں ہوتا ہے شائعبہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ نے بڑی سوہ دس تقریر کی آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے تو فرمایا کہ لادری مجھے نہیں پتا تو اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی تو موسیٰ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ ہی جانتا ہے لادری میں ایک خیال تھا کہ بس میرے لوہ اور کوئی نہیں ایک خیال تھا خیال انبیاء معصوم پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ تک متقبر میں اس لیول پر ہے کہ ذرہ برابر اپنی کبریائی میں وہ برداشت نہیں کرتے کسی چیز آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اتنا زمین پہ نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے بڑے بڑے قبیرہ گناہوں سے اللہ کی نظروں سے انسان ایسا نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ میرا ایک اور بندہ بھی ہے جس سے میں نے وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا اچھا یا اللہ کون ہے کہ وہ ہے مجموع البحرین میں ہے کہ پھر مجھے بتا میں جاؤں گا سیکھنے علمیں کسی دولت ہے ہمارے استاذ صاحب فرمائے کرتے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی کہ اگر یہ میرے بیوی بچے نہ ہوتی ہے اور یہ پیٹ نہ لگا ہوتا تو میں اس کتاب کے آگے کبھی اٹھتا ہی نہ اس پر بیٹھے بٹھے میرے موت آجاتے ایک ایسی حلاوت ایسے مٹھاس ہے میرے رب کی قسم ساری دنیا کمانے میں وہ حلاوت نہیں جو علم کا ایک نکتہ سمجھ جانے میں حلاوت کہا یا اللہ میں تو جاؤں گا کہا موسیٰ دور ہے کہ میں جاؤں گا تو اپنے غلام سے کہا یو شاہ سہری زندگی بھی گزر گئے نوز بندے کی تلاش میں تمہیں جاؤں گا ہم تو چار مہینے کہتے ہیں لگاؤ انہوں نے کہا میں ساری زندگی لگاؤں گا بکایا جتری بھی ہے لگا دوں گا بس وہ بندہ ملنے شاہی تو اللہ نے کہا چلو ایک نشانی دے رہتا ہوں ایک مشلی پکا لے تلے جہاں وہ زندہ ہو کے پانی میں گز گئی نا وہی تیری جگہ ہے تو چلتے 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 ایک جگہ تھک کے لیٹ گئے تو یوشا جا گرے تھے انہوں نے وضو کیا نفل پڑھنے لگے تو ایک دم وہ تھیلے میں حرکت ہوئی اور وہ مشلی انہیں چھلانگے لگائے اور پانی میں اور جو یہ پانی میں گئی تو ایسے ایک راستہ بنتا گیا راستہ بنتا گیا راستہ بنتا گیا انہوں نے کہا میں ابھی ان کو بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہنے کے سو رہے ہیں جب اٹھیں کہ بتاؤں گا اٹھے تو بھول گئے چوبیز گھنٹے آگے چلے گئے فانتا لقا تو کہنے گے موسیٰ آتینا وداعنا لقد لقینا من صفرنا ہاظا نصبا جب تک منزل تھی اس وقت تک تھکا وڑنی ہو جب وہ غیر ضروری کام ہو گیا اگلا سفر غیر ضروری ہو گیا تو اب تھکا وڑنی شروع ہو گیا اسے بڑا لگتا ہے کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر جس کام میں بھی لگو گئے تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملے چاہے عزت ہے شہرت ہے ڈمڈم ہے اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شہر انہیں کے یہاں کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ سسٹم تو اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے نیچے سے تو ہو نہیں رہا اوپر جہاں ہم نے ارام کیا تھا فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوط اوہ میں تو وہاں بھول گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ وَمُجْهَ الشَّيْطَانِ نَي بھلا بھلا دیا وَاتَّخَوَ سْبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا وہ تو پورا ایک سڑک بنا کے چلے گی پانی میں قَذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِرِبْتِ رَبْ بھلا ہو ارے وہی تو ہمارا سٹیشن تھا تو کھانے کے چلے گا مجھے چل واپس چلیں فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا پھر چل 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 چوبیس گھنٹے کے بعد پہنچے آگے دے گا تو راستہ پانی میں راستہ بنا ہوا تو چلتے 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 ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ سرسب وہاں ایک آدمی سوئے ہوئے چادر ہوڑی ہوئے ہم دنیا کے لئے کتنا ظلیل ہوتے ہیں ایک افسر کو منانے کے لئے کیا کچھ آپ لوگ جتن کرتے ہیں کتنی دفعہ ضمیر کو تھپکیاں دے کے صلات ہمارا زوال ہے زوال شدہ قوموں کا یہ قضیہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے اب یہ قلیم اللہ ہیں قلیم اللہ اور اللہ تعالی دکھانا چاہتا ہے السلام علیکم تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہنے کے انہا بے اردک السلام چادر اوپر بھائی بھائی آپ کو کوئی سلام کرے تو کم از کم آپ چادر ہٹ آوگے کہو گے ہاں جی والکسلام چاہے جتنے ہی تنکہ کہو گے والکسلام کیا بات ہے چادر اوپر انہا بے اردک السلام یہ مجھو یہاں سلام کرنے کون آگیا جواب نہیں دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں موسیٰ ہوں کون موسیٰ ابھی کپڑا نہیں ہٹایا کون موسیٰ کہا جی موسیٰ بن عمران اچھا بن ازرائیل والا پھر کپڑا ہٹایا پھر اٹھ کے بیٹھ میرے پاس کیا کرنا ہے وہ کہا ہل اتبعکا ہلا ہن تعلیمن تعلیمن اپنے آپ کو فنا کر دیا ان تعلیمن نی مجھے آپ کو سکھائیں گے نہیں اپنی ذات کو فنا کر دیا لفظ سے اتنا پھر نیچے چلے گئے ہل اتبعکا توازو کی انتہا ہے ہل اتبعکا جناب آپ کی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جائیں کہ کچھ مجھے سیکھنے کو مل جائے جو اللہ نے آپ کو علم دیا تھوڑا مجھے بھی مل جائے تو آگے ایک دم بڑے سخت لہجم کہا انک لن تستسی یا معی صبر ارے موسیٰ تیرے بس کھائیں توبہ تو اتنے بڑی شخصیت کو ایک جملے پر یہ سارے کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نبی ہیں وہ کونسا کوئی کوئی ولی ہیں یا کوئی وہ امام نبی ہیں وہ نبی پر وہی آرہی ڈائریکٹ موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکتے انک لن تستطع شدت شدت ہرگز ہرگز آپ صبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَةً جی چیز کو آپ جانتے ہی نہیں آپ اس پر صبر کیسے کروگی اگر انتوازو کی انتہا کر دی سَتَجُدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرَةً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَةً سُبْحَانَهُ کہ آپ مجھے نوکر پائیں گے خادم پائیں گے اور ایک رائی کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کچھ ہو جائے گا کہا چھا ٹھیک ہے میری ایک شرط لَيْتَسْأَلْنِي عَنْ شَئِنْ حَتَّى أُحْدِثَكَ لَمِنْهُ ذِكْرَةً جب تک میں نہ بات کروں تم نے بولنا نہیں بولنا نہیں یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹ کر کے مان جو تو گلے ایک ہی کرتا ایک ہی کرتا ایتھے کیوں وغیرہ ایتھے کیوں وغیرہ اللہ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اللہ کو تو آزمان دو اوہو بولنا نہیں بلکل نہیں بولو فَانْتَلَقَ حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ کہا میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا کشتی میں سوار ہوئے وہ صلی اللہ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے نہ چائے پوشی نہ کھانا پوش چلوے چلیے ساتھ چلے لیے تو ان کی بھوک تو اسی طرح چل رہی ہے تو جب وہ دیکھا اس نے ملاحن خضر ہیں انہیں آئی 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 تو کراہ بھی نہیں لیا وہ بڑھا دیا ساری کشتی بھر گئی تو جب وہ چلی ہے کشتی تو چڑیا آئی اور اس نے آ کر چونچ سے نہ دریہ سے پانی کا اپنی بسات کا قطرہ لیا ایک یا دو پڑ گئی تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کو دیکھا کہا اس نے کتنا پانی لیا ہے دریہ میں سے کہا کچھ میں نہیں آسی ایک قطرہ بھی نہیں ہے کہا بس تیرے میرے علم کی یہی اوقات ہے اللہ کے علم کے سامنے جو چڑیا نے دریہ سے قطرہ لیا ہے نا اتنی کو تیری میری اوقات بھائیو ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہم اللہ سے ٹکر آگئے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا سوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا اس کے بغیر کام نہیں چلتا اس کے بغیر کام نہیں چلتا جئنا الى الدنيا کی ندعو الى اللہ لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهر ویشرق السلم انوارا وانوارا جئنا الى الدنيا کی ندعو الى اللہ لننشر